آج در دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادت تینات کی طرف سے بکرائید کو لے کر کے خاص کر کے ایک باقاعدہ دھانچہ تیار کیا گیا ہے کہ کس طرح سے بکرائید کو سکون سے منایا جا سکتا ہے دراصل اس بار کعور یاترہ سترہ جولائی سے شروع ہوئی تھی اور وہ کعور یاترہ بکرائید تک چلے گی جو آخری سوموار ہوگا وہ بارہ اگست کو ہی ہوگا جس روز بکرائید ہوگی اسی کو لے کر کے کافی زیادہ پریشر ہے ایڈمیسٹریشن کے اوپر کے کس طرح سے ماحول کو صحیح رکھا جائے آج ہم اسی سلسلے میں پانچ چیزوں پر چرچہ کریں گے جو باقاعدہ مکہ منتری یوگی عادت تینات کی طرف سے بریفنگ کی گئی ہے منڈل اس طرح پر اور زلے کے اس طرح پر جو ادھکاری ہیں ان سے باقاعدہ ویڈیو کانفرینسنگ کے دوارہ ان کو بریف کیا گیا ہے کہ آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہے جو اس معاملے میں سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کعور یاترہ اور بکرائید دونوں ایک ہی دن پڑھ رہی ہیں جو کعور یاترہ کا جو انتیم سوموار ہوگا مطلب کہ جو آخری پیر ہوگا وہ باقاعدہ بارے اگست کو ہی پڑھے گا اور اسی روز بکرائید بھی ہوگی تو اس لئے خاص طور سے سچیت رہنے کے نردش دیے گئے ہیں دوسرا جو معاملہ ہے وہ بکرائید کے دوران کیونکہ کعور کا ماحول بھی ہوگا بکرائید کے دوران کسی بھی ایسے جانور کو روکنے کے لئے کہا گیا کٹنے سے جو پرتی بندت شریڑی کا ہے مطلب کہ جس پر پرتی بند لگا ہوا ہے خاص طور سے اگر ہم بات کریں تو یہ معاملہ گائے کو لے کر کے آپ مان سکتے ہیں کہ کوئی بھی ویکتی گائے نہ کٹے اور باقاعدہ اس کو لے کر کے اسلام میں بھی کافی ساری جگہ پر کہا گیا ہے کہ اس طرح کے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے شر پھیلتا ہے اس پر ہم نے ایک الگ سے اپیسوڈ بھی کیا ہے اس اپیسوڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جو پرتی بندت شریڑی کے جو جانور ہیں ان کو کوئی نہ کٹ پائے تیسری جو چیز ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سار جنرک جگہوں پر جانور نہ کٹے جائیں مطلب کہ جو پبلک پلیسز ہوتے ہیں یہ خاص طور سے مسلمانوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں بھی کھلے میں جانور کو نہ کٹے بلکہ ایسے انتظام کریں تاکہ آسانی سے اس کا جو ملبہ ہوتا ہے اس کو دفن کیا جا سکے اور کہیں پر کوئی گندگی دکھائی نہ دے چوتھی جو چیز ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سمویدنشیر جگہوں کو چن ہت کیا جائے جو جیسے کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر زیادہ سمویدنشیر ہوتی ہیں جیسے کہ کئی سارے شہر ہیں میرٹ کا ایریا ہے اس کے علاوہ بریلی ہے اس کے علاوہ علیگڑ ہے اس کے علاوہ آزمگڑ ہے تو اس طرح کی کئی ساری جگہیں جہاں پر دنگا ہونے کے آثار زیادہ ہوتے ہیں جہاں پر یہ امید زیادہ ہوتی ہیں کہ یہاں پر آسانی سے دنگا پھیلائے جا سکتا ہے کہ وہاں پر دنگا پھیلائے جا سکے تو اس لئے ان جگہوں کو چن ہت کیا جائے اور ایک اور جو پانچوی چیز اچھی کہی گئے وہ کہا گیا کہ ان جگہوں پر سی سی ٹی وی کا انتظام کیا جائے تاکہ کوئی بھی ویکٹی اس طرح کا ماحول بگالنے سے پہلے ایک بار کو ڈرے ضرور اور وہ ساری گھٹنائیں کیمرو میں قید کی جا سکیں تو یہ پانچ چیزوں پر خاص طور سے دھیان دیا گیا ہے ہماری اس اپیسوڈ کے مادیم سے بھی سبھی مسلم بائیوں سے خاص طور سے درخواست ہے کہ کسی بھی ایسے جانور کو نہ کٹیں جس سے کہ ماحول خراب ہو خاص طور سے گائے کو نہ کٹیں تاکہ اس سے ماحول خراب نہ ہو سکیں دنگا نہ بھڑک سکیں کسی کا نقصان نہ ہو اور دوسری چیز جس بھی جانور کو آپ کٹیں تو اس طرح سے کٹیں کہ ایک تو وہ عام فہم جو جگہے ہوتی ہیں جو پبلک پلیس ہوتے ہیں جنہیں سالوجینک جگہ ہم کہتے ہیں ان جگہوں پر اس کے ملبے نہ پڑے رہے ہیں بلکہ اس کو ایک گڑھا کھو دیں اور اس گڑھے میں کھو د کر کے اس کا جو ملبہ ہوتا ہے اس کو دبائیں ضرور تاکہ اس کی وجہ سے پولیشن نہ پھیلے آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ